موسیقی زرمبش براڈکاسٹنگ کارپریشنگ کی پیشکش ریڈیو زرمبش کی جمعہ 24 اپریل سال 2020 کے اردو نیوز بورٹن کے ساتھ میں ہوں ہمیرا بلوچ آئیے حسب معمول سب سے پہلے سنتے ہیں آج کی اہم خبریں دنیا بر میں کرونا وارث سے ایک لاکھ نوے ہزار سے زائد حلاق تھے اور ستائیس لاکھ سے زیادہ افراد متصر افغانستان میں مذہبی دیشت کردوں اور حکومتی فورسز کے درمیان جگبے دو درجن سے زائد حلاق تھے بلوچستان میں فوجی آپریشن میں تیزی کرونا کے نام پر لیے گئے امداد کو پاکستان فوجی مقاصد کے لیے استعمال کرے گا ڈاکٹر مراد بلوچ بلوچستان میں کرونا وارث کی ساتھ نئے کیسز کی تشخیص مزید چار ڈاکٹروں میں کرونا کی تشخیص کل متصرین ڈاکٹروں کی تعداد پچیس ہو گئی خوزدار ٹریفک خاصے میں تین افراد حلاق بلوچستان بر میں فوجی آپریشن جاری ہے ماما قدیل بلوچستان کے مختلف مقامات میں پاکستانی فورسز پر بلوچ سرمچاروں کے حملے یہ تھی اہم خبروں کی سرخیہ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیچ کو لائک کریں جہاں آپ بلوچستان سمیت علاقے اور عالمی سرثار سے باخبر رہ سکتے ہیں آئیے اب خبر تفسیر سے سنتے ہیں دوستین مراد بلوچ کی زبانی کیج کے علاقے مند میں چکاپ کے مقام پر نامعلوم مسلح افراد نے گھات لگا کر پاکستانی فوج کے گاڑیوں پر مشتملے کافلے پر حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں پاکستانی فورسز کو جانی اور مالی نقصانات اٹھانے کی اطلاعات ہیں دوسری طرف مند ہی کے علاقے باغزوں کی مقام پر ایک پہاڑی پر قائم قابض پاکستانی فوج کے فوجی چوکی پر مسلح افراد نے دو اطراف سے جدید اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا ہے حملے میں قابض فوج کو جانی نقصانات اٹھانے کا سامنا رہا ہے تاہم حملہ آور فرار ہو گئے ہیں حملے کے فورم بعد پاکستانی فوج کے تین گنشپ ہیلی کاپٹر جائے وقوع پر آ کر شدید فیرنگ کی ہے دوسری طرف کیج کے علاقے بلیدہ میں بدھ کے روز قابض پاکستانی فورسز نے آپریشن کرتے ہوئے خواتین اور بچوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنا کر تین بھائیوں سمیت چار افراد کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے جبکہ جمعیرات کی صبح بلیدہ ہی کے علاقے محمد آباد میں پاکستانی فورسز نے آپریشن کرتے ہوئے تین افراد کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے گشاندر سے حراست بعد لاپتہ ہونے والوں میں لیاقت ولد داد محمد شوقت ولد داد محمد زاکر ولد داد محمد اور شبیر ولد مراد جبکہ محمد آباد سے حراست بعد لاپتہ ہونے والوں میں مولا بخش ولد جہانگیر فیدا حسین ولد ناگمان اور اللہ بخش ولد مرزا شامل ہیں جمعیرات کو آواران کے علاقے جھاؤ کی پہاڑی سلسلے سورگر میں چھٹے روز بھی قابض پاکستانی فوج کا آپریشن جاری رہا ہے جس میں متعدد افراد کو لاپتہ اور کئی گھر نظر آتش کیے گئے ہیں آمدہ اطلاعات کے مطابق آپریشن میں پاکستانی زمینی فوج کو گنشپ ہیلیکاپٹروں کی بھی مدد حاصل ہے دوسری طرف اورناچ کے علاقے ریسکور میں دوران آپریشن پاکستانی فوج نے متعدد افراد کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے اور ان لوگوں کے گھر بھی نظر آتش کرنے کے علاوہ مال مویشی بھی لوٹ لیے ہیں حراست بعد لاپتہ ہونے والے تمام افراد کی تحال شناف نہیں ہو سکی ہے جبکہ بدھ کے روز قابض فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والوں میں سے ایک کی شنافت عبدالغنی ولد مددو کے نام سے ہوئی ہے صحبت پور میں بارودی سرنگ کے ایک دھماکے کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہو گیا ہے بارودی سرنگ کا دھماکے پولیس تھانے آر ڈی دو سو اٹھانوے کے حدود میں ہوا جس کے نتیجے میں محمد بکٹی نامی شخص شدید زخمی ہوئے زخمی شخص کو مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے آوران کے علاقے کولوا سے پندرہ اپریل کو آپریشن کے دوران قابض فوج کے ہاتھوں حراست باد لاپتہ ہونے والے پیر بخش ولد رضائی بی بی مرجم بنت علی محمد اسد ماحل محلب گوہر اور اٹھارہ اپریل کو لاپتہ ہونے والے مہناز ولد ڈولو شراتون اور گلشن جمعیرات کو ہوشاب ایف سی کیمپ سے بازیاب ہوئے ہیں جبکہ دس دسمبر دوہزار انیس کو گوادر سے لاپتہ ہونے والے بلوچ سٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کے مرکزی کمیٹی کے رکن وہاں بلوچ بھی بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے ہیں بلوچ نیشنل موومنٹ کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر مراد بلوچ نے بلوچستان میں فوجی آپریشنوں کرونا وائرس کی صورتحال اور اس زمن میں عالمی امداد پر تبصرہ کرتے ہوئے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ماضی کی طرح پاکستان آج بھی عالمی امداد کا غلط استعمال کر کے اپنی معیشت کو سہارا اور مظلوم و محکوم قوموں کو زیر کرنے میں استعمال کرے گی ڈاکٹر مراد بلوچ کے مطابق انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی جانب سے کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں ایک اشاریہ چار بلین ڈالر کے امداد کا استعمال بھی ماضی سے مختلف نہیں ہوگا کرونا وائرس کے خلاف امداد کی رسل سے پہلے ہی بلوچستان میں فوجی آپریشنوں میں تیزی لائی گئی ہے اس سلسلے میں کیج کے مختلف علاقوں اور آواران کے علاقے کولوہ اور جھاؤں میں گنشپ ہیلیکاپٹروں کی شیلنگ اور زمینی فوج کی بربریت کئی دن سے جاری ہے ڈاکٹر مراد بلوچ نے مزید کہا کہ آئی ایم ایف سمیت تمام عالمی اداروں کو عالمی وبا کے خلاف امداد عدویات اور طبی ساز و سامان کی شکر میں فراہم کرنی چاہیے تاکہ اس میں شفافیت ہو جس سے اس وبا سے نمٹنے میں بھی مدد ملے لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے کام کرنے والی تنظیم وائس فار بلوچ میسنگ پرسنس کے احتجاجی بوک ہڑتالی کیمپ کو تین ہزار ناؤ سو سینٹیس دن مکمل ہو گئے اس موقع پر وائس فار بلوچ میسنگ پرسنس کے وائس چیئرمن ماما قدیر بلوچ نے کہا کہ بلوچستان میں ہر روز فوجی آپریشنوں میں تیزی آ رہا ہے جہاں مشکے اور کولوہ میں آپریشن کرتے ہوئے پاکستانی فوج نے بمباری کے بعد گھروں کو جلا کر صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے جبکہ پنجگور تربت اور آواران میں بھی آپریشن کر کے کئی گھروں کو نظریاتش کرنے کے بعد متعدد افراد کو حراست میں لے کر نامالو مقام پر منتقل کر دیا ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کے نئے کیسز آنے اور ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے محکمہ سیت کے مطابق بلوچستان میں کرونا وائرس سے مزید دو افراد حلاق ہوئے جس کے بعد بلوچستان میں کرونا وائرس کی وجہ سے ہلاکتیں آٹھ تک پہنچ گئی ہیں جبکہ بلوچستان میں ستاون نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ہے جس کے بعد بلوچستان بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد دو سو باون ہو گئی ہے سرکاری آداد و شمار کے مطابق اب تک بلوچستان میں کرونا وائرس کے ایک سو اٹھ سٹھ مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں محکمہ سیت بلوچستان نے کہا ہے کہ کوئٹہ میں مقامی سطح پر چار مزید ڈاکٹروں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے جس کے بعد متاثرہ ڈاکٹروں کی مجموعی تعداد پچیس ہو گئی ہے کٹ پتلی بلوچستان حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر کسی چھوٹے گھر میں کوئی فرد کرونا وائرس سے متاثر ہوا تو اسے گھر میں خود ساختہ تنہائی اختیار کرنے نہیں دی جائے گی بلکہ اسے ہسپتال میں آئسولیشن کی سہولت دی جائے گی دوسری طرف کمیشنر کوئٹہ نے کہا ہے کہ کوئٹہ شہر کی پانچ سو نوے مساجد میں رمضان کے دوران نماز تراوی کا احتمام ہوگا اس زمان میں علماء نے تراوی کے انقاط کے لیے بیس نکاتی ذابطہ کار پر عمل درامت کی یقین دہانی کرائی ہے خوددار کے قریب وڈ کے علاقے علیکوں کے مقام پر کار الٹنے کے نتیجے میں ایک خاتون ہلاک اور ایک خاتون سمیت تین افراد شدید زخمی ہو گئے یوب میں بادنزے کی مقام پر موٹر سائیکل اور گاڑی کے درمیان تصادم میں ایک شخص ہلاک ہوا ہے کوئٹہ میں کمبرانی روڈ پر ایک لڑائی میں ایک خاتون سمیت دو افراد ہلاک اور تین افراد زخمی ہوئے پنجگور بس ٹرمینل کے قریب تار آفیس کے علاقے میں نامالو مسلح افراد کی فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے دال بندین ہندو محلہ میں آتش زدگی سے ایک شخص اپنی بیٹی سمیت ہلاک جبکہ تین افراد زخمی ہوئے کلات کے قریب دو گاڑیوں کے درمیان تصادم میں تین افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں دال بندین میں پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے انیس غیر ملکی باشندوں کو گرفتار کر لیا ہے ایس پی چاغی کے مطابق غیر قانونی طور پر دال بندین کے راستے سے سفر کرنے والے انیس افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا گیا گرفتار افغانوں کو کرونا وائرس کی پیش نظر سکریننگ اور طبی چیک اپ کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے بلوچستان کے سبی اور نصیر آباد ڈیویجن میں ٹڈی دل نے ایک بار پھر یلغار کر دی ہے جس کے بعد سبی ڈیویجن میں اس پرے شروع کر دی گئی ہے جبکہ ٹڈی دل کی افضائش نسل سے بڑے پیمانے پر فصلوں کے نقصان کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے محکم ہے زراعت کے مطابق نصیر آباد اور سبی میں ٹڈی کی افضائش نسل تیزی سے جاری ہے پاکستان میں کرونا وائرس کے اب تک رپورٹ ہونے والے کیسز کی کل تعداد دس ہزار اکاسی ہو گئی ہے جبکہ اس وبا سے اموات کی مجموعی تعداد دو سو اٹھائیس تک پہنچ گئی ہے پاکستان میں سات ہزار نو سو باون کرونا وائرس کے مریض اب بھی اس پتالوں میں زیر علاج ہیں جن میں سے ساٹھ کی حالت تشویشناک ہے جبکہ دو ہزار تین سو سنتیس مریض صحت یاب ہوئے ہیں پاکستانی ماہرین صحت نے کہا ہے کہ ہم مجمع روکنے کی بات کر رہے ہیں چاہے وہ مارکیٹ میں ہو یا مسجد میں ہو کیونکہ اگر احتیاط نہ کی گئی تو خدا نہ خواستہ صورتحال اٹلی جیسی ہو سکتی ہیں خائبر پختوں خواہ کے علاقے چار صدہ میں خان ماہی پولیس اسٹیشن کے قریب پاکستانی فورسز پر ہونے والے ایک حملے کے نتیجے میں ایک اہلکار حلاق جبکہ پانچ زخمی ہوئے ہیں پاکستانی عسکری ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ خفیہ اطلاع پر انہوں نے مسلح شدت پسندوں کے خلاف آپریشن کیا جہاں یہ فائرنگ کے تبادلے میں ایک اہلکار حلاق اور پانچ زخمی ہوئے فیصل آباد میں ایک مبجینہ پولیس مقابلے کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں چار افراد مارے گئے ہیں مارے جاننے والوں میں سے دو ملزمان ایک پانچ سالہ بچے کو زیادتی کے بعد قتل کرنے کے مقدمے میں گرفتار تھے کراچی میں ملیر تھانہ شاہ لطیف کی حدود میں واقع کوئی گھوٹ کے قرب ہندو برادری کے پانچ سو سے زیادت گھروں پر مشتمل آبادی پر گزشتہ روز علاقے کے باثر افراد کی قیادت میں پچاس سے زیادت مسلح افراد نے حملہ کر کے زبردستی گھروں میں داخل ہو کر عورتوں بچوں اور مردوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنا کر انہیں آبادی سے بے دخل کرنے کی کوشش کی ہے اسی دوران تین خواتین سمیت پانچ افرہ زخمی ہوئے ہیں سندھ حکومت نے امریکی صحافی ڈینیل پرل قتل کیس کا سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے پروسیکیوٹر جنرل سندھ کی جانب سے دائر کی گئی تین درخواستوں میں سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کل ادم قرار دینے اور ملزمان کی سزائیں بحال کرنے کی استعداد کی گئی ہے افغانستان کے تین صوبوں میں مختلف جھڑپوں میں کم از کم تیریز افغان سیکورٹی اہل کارون سمیت اکتیس شدت پسند ہلاک اور چھالیس افرہ زخمی ہو گئے ہیں دوسری طرف صوبے تخار کے زلے دار قادمے سیکورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان جھڑپ میں پانچ جنگ جو اور دو فوجی ہلاک ہونے کی اطلاع ہے امریکی ریاست اوکلاہوما ٹیکساس اور لوزیانہ کے مختلف شہروں میں توفانی بگولون نے تباہی مچا دی ہے جس کے نتیجے میں چھے افراد زخمی ہو گئے ہیں امریکہ میں ایک انجن والا چھوٹا تیارہ پرواز بھرنے کے کچھ دیر بعد ہی گر گیا ہے تاہم موجزانہ طور پر تیارے میں موجود تمام افراد محفوظ رہے ہیں ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب نے ایران کا پہلا ملٹری سیٹلائٹ کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیج دیا ہے بدھ کی صبح نور نامی اس ملٹری سیٹلائٹ کو ایران کے مرکزی سہرہ علاقے سے کاسد راکٹ کے ذریعے خلا میں بھیجا گیا جو زمین سے چار سو پچیس کلومیٹر کے فاصلے پر کامیابی کے ساتھ مدار میں پہنچ گیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی نیوی کو ایرانی جنگی کشتیوں کو دیکھتے ہی نشانہ بنانے کا حکم دیا ہے ٹویٹر پر اپنے ایک ٹویٹ میں امریکی صدر کا کہنا تھا کہ جو ایرانی کشتی امریکی بحری جہازوں کو تنگ کریں تو ان کو نشانہ بنایا جائے دوسری طرف سپاہ پاسداران انقلاب کے سربرانے دھم کی دی ہے کہ اگر خلیج میں امریکہ کے جنگی بحری جہاز ایران کی سیکورٹی کے لیے خطرہ بنے تو انہیں تباہ کر دیا جائے گا شام میں ترکی کی فوجی کاروائی کے رد عمل میں کینیڈا نے اعلان کیا ہے کہ ترکی کو ہتھیاروں کی نئی برامدات پر آئیت کی گئی پابندی غیر معجنہ مدت کے لیے بڑھا دی گئی ہے عالمی سطح پر کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد چھبیس لاکھ اکتر ہزار نو سو چون ہو گئی ہے جبکہ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد ایک لاکھ چھاسی ہزار چار سو اٹھ سٹھ ہے کورونا وائرس کے دنیا بھر میں سترہ لاکھ سے زائد مریض اب بھی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں جبکہ سات لاکھ بتیس ہزار مریض سے احتیاب ہوئے ہیں امریکہ کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے جہاں اب تک سینٹالیس ہزار آٹھ سو اکسٹھ افراد ہلاک ہوئے ہیں امریکہ کی طبی محققین نے انکشاف کیا ہے کہ ملیریا کی عدویات کورونا وائرس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے بلکہ یہ عدویات مریضوں کے لیے مزید اموات کا باعث بن رہی ہے عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ کورونا وائرس لمبے عرصے تک رہے گا اور لاک ڈاؤن میں نرمی یا اسے ختم کرنا وائرس کے لیے دوبارہ سر اٹھانے جیسا ہوگا اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹیرس نے خبردار کیا ہے کہ کوویڈ انیس کی عالمی وبا بہت تیزی کے ساتھ ایک انسانی بہران سے انسانی حقوق کے بہران میں تبدیل ہو رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ پبلک سرویسز کی فراہمی میں امتیازی رویے دیکھنے میں آ رہے ہیں کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر جرمنی کی بڑی بڑی کمپنیوں نے پیداوار کا سلسلہ بند کر دیا ہے ماہرین کے مطابق روان برس یورپ کے اس سب سے بڑی معیشت کے نمائیہ طور پر سکھڑ جاننے کا خطرہ پیدا ہو چکا ہے جس کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا گیا امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے چین کی مبجنہ طور پر حساس لیبارٹریوں کے بارے میں کہا ہے کہ چین امریکی انسپیکٹروں کو اپنی حساس لیبارٹریوں تک رسائی کی اجازت دے دے یہ تھے دوستر مراد بلوچ اسی کے ساتھ ہماری آج کی نیوز بلٹن ختم ہوتی ہے ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اس کرونا کے دنوں میں اپنی اپنے اہل و حیال کا خیال رکھیں سماجی فاصلہ اختیار کیجئے کرو میرے محفوظ رہیں